آپ سے ایک اور سوال ہے کہ جیسے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ہمارے رنماء آتے ہیں مسلمانوں کے جنہوں نے حکومت کی جیسے مثال دے سکتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز تو آج کی دور کو اگر ان کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو آپ پاکستان کی مثال لیں تو عمران حان کی صورت میں مسلمان مطلب کافی مسلمانوں نے عمران حان کو اپنا رول مادل تسلیم کیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا لیڈر ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ایک مسلمان جو مومن ہے ایک مسلمان ملک ہے اس کی لیڈر میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے یا جیسے کہ کیا اسلامی ملک میں یا اسلام میں شخصیت پرستی کا تصور یہ نقصان دے ہے اور عمران حان کے جیسے لوگ آج کل اس کو ایک مسلمانوں کا لیڈر سمجھ رہے ہیں ورلڈ وائٹ تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ ڈیفائن کر دیں کہ مسلمانوں کے لیڈر کو کس طرح کا ہونا چاہیے اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے کیا عمران حان اس ساری باتوں پر پورے اتر رہے ہیں دیکھیں جہاں تک تو بات ہے نا پرسنیلٹی کی ہمارا ایک خاص کر دیندار لوگوں نے نا ایک باکس بنایا ہوئے ٹھیک ہے اس کے اندر جو فٹ آتا ہے ایک سانچہ ہے اس کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں جو اس میں فٹ نہیں آتا اس کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے یہ تو کریٹیریہ میں نہیں ہے دڑی ہے نہیں ہے پہنٹ شرٹ پہنتا ہے انگلیش بولتا ہے یہ کوئی کریٹیریہ نہیں ہے دڑی کوئی فرض نہیں ہے کوئی مطلب کیا اس کو نہ رکھنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا فاسق نہیں ہو جاتا یہ ضرور ہے کہ ہلیہ کے طور پہ ہلیہ کوئی بھی ہو سکتا ہے مسلمان کا ایک ہلیہ ہلیہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کلین شیف بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اسلام انکلوسیو ہے وہ ہر ایک کو دار اسلام میں شامل کرتا ہے ہر ایک کو ایکسپٹ کرتا ہے اسلام کہنے کو تو پھر جو مسلمان دیکھیں اگر کسی کو خالو کرنا ہو مسلمان علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ان کی بھی داری نہیں تھی آپ کیا کہیں گے ان سے بڑا کوئی مجدد نہیں ہے پچھلے کچھ صدیوں میں ان سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا اور آج میں اور آپ اس ازاد وطن میں سانس لیتے ہیں مدینہ ثانی جو خلافت راشتہ کے بعد ایک بھی ریاست کلمے کے نام پر نہیں بنی لا الہ الا اللہ کے نام پر وہ کس تھی تصور دیا بڑے بڑے علماء بڑے بڑے صوفیاء بڑے بڑے مجددین گزرے ہیں محدثین گزرے ہیں بڑے بڑے کام اللہ نے ان سے لی ہے لیکن ریاست لا الہ الا اللہ کے نام پر کوئی نہیں بنی خلافت راشتہ کے بعد وہ آج بنی ہے مدینہ ثانی پاکستان کے فارم میں کس نے کونسپ دیا تھا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اور ایمپلیمنٹ اللہ نے کس کے ہاتھوں کروایا بابا ایک قوم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ تو محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ بھی آپ دیکھ لیں کلین شیف تھے نماز کی بھی شورٹ کمنگز ہوں گی ان کی لاکھ پرسنیلٹی بھی ان کی ویسٹرنائز تھی اللہ نے کام لیا اللہ کام کسی سے بھی لے سکتا ہے یہ ہم ہم نا کمپارٹمنٹلائز بہت زیادہ کرتے ہیں دیکھیں یہ بھی دین ہے کہ دھاڑی ہو لباس اسلامی ہو لیکن اللہ کا دین اللہ کا دین بہت وسیع ہے ایڈاپٹیو ہے یہ ایکسپٹ کرتا ہے ابزورب کرتا ہے لوگوں کو اپنے اندر اگر کسی کی کوئی کلین شیف ہے کوئی ویسٹرن کلوڈنگ بھی پہنتا ہے تو اگر اس کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے دل میں خلوص ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی بندہ ہے وہ بہت دندار ہے اپرنٹلی دھاڑی بھی ہے سب کچھ ہے لیکن جو خوارج کی نشانی اس میں یہ بھی ہے کہ ان کی نمازیں تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے آگے کچھ نہیں ہوں گی اس طرح کی وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے اور اس طرح کی ان کی ہلیہ ہوں گے تو خوارج اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی کریٹیریا نہیں ہے کہ دھاڑی بڑی ہو یا پریزنٹیشن کیسی ہو اصل بات ہے عمل اب آپ نے جو سوال کیا کہ وہ وہ کیا کریٹیریا ہونا چاہیے کیا عمران خان لیٹر ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا جو اپرنٹ ہولی ہے نا اس کی بیس پہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے وہ ہے یا نہیں ہے ہو بھی سکتا ہے لیکن یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے علامہ اقبال اور قید اعظم کا ذکر کیا تو علامہ اقبال قید اعظم اور عمران حان کے کردار میں زمین اسمان کا فرق نظر آ رہا میں وہی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اب آج ہیں عملی بات کے اوپر ہم یہ دیکھیں گے کسی کا کسی کا عمل کیا ہے کریکٹر کیا ہے لیڈر کی زندگی جو ہے نا وہ ایک اوپن بک ہونی چاہیے پتا ہونا چاہیے دکھیں حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو لباس بھی پینا اس کا بھی لوگوں کو انہوں نے کھل کے بتایا کہ یہ دو چادرے ہیں تو ایک میرے بیٹے کی ہے اس لیے دو ہیں یعنی ایون جو پرسنل ایک بالکل لباس ایک پرسنل چیز ہے اس کو بھی انہوں نے پبلک کیا تو جہاں تک کوئی بندہ آپ سے وعدہ کرتا ہے دعویٰ کرتا ہے تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے اب آپ اس کے عمل کو دیکھیں گے اس نے کیا کیا ٹھیک ہے جہاں تک تو عمران خان کے دعویوں کی بات ہے وہ کہتا ہے اسلامی ریاست قائم کریں یعنی مدینہ ریاست مدینہ بنائیں گے انصاف کا نظام قائم کریں گے ایک کروڑ نوکریہ دیں گے ایک لاکھ گھر بنائیں گے پوری دنیا سے لوگ پاکستان میں آ کر نوکریہ کریں گے اور مسلمان جو ہے صرف اللہ سے ڈرتا ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا یہ تو اس کی کول ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا آپ عمل دیکھیں تو اس سے بالکل اپوزٹ ہے بالکل اپوزٹ ہے اور یہ بہت بڑی بے وکوفی ہوگی کہ ایک بندہ اس طرح کا مطلب میں ایک پبلک پرسنیلٹی ہے میں کوئی فطرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بندہ ہے اس کے کول اور عمل میں بہت زیادہ تضاد ہے تو ہمیں بے وکوف بن کے اس کے پیچھے بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں چلنا چاہیے اگر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کا تصور دیا تھا تو ان کی نیت میں خلوص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا بابا اے قوم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ اگر انہوں نے اس کیمپین کو آگے لے کر چلے تو انہوں نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا پاکستان بنا وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ گئے اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا تو لیکن جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کی وہ اپنے دلسوں میں آج کل تو شرک کا بھی نام لینے لگے ہیں کہ سب سے بڑا شرکی ہے کہ پتہ نہیں کسی اور کیا جو جھگ جے بات بلکل صحیح ہے لیکن اپنا عمل ان کا یہ ہے کہ انہوں نے پبلی کلی سب کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ پیشانی اپنی سب جھکا دی قبر کے سامنے اور ان کے اندر پھر کریج ہونی چاہیے نا کریج ہونی چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوگی ٹھیک کہ آپ مان رہے ہیں آپ شرک کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کیا جھکنا شرک ہوتا ہے تو پھر آپ ایکسپٹ کریں کہ مجھ سے بھی غلطی ہوئی تھی پوری قوم کو اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے ان کے اس عمل کی وجہ سے ایک فتنہ کریٹ ہو گیا لوگ اس کو جواز دیتے رہتے ہیں کہ نہیں چومہ تھا اور اس طرح سے تھا تو بلکہ جو لوگ نہیں بھی اس کام میں تھے ان کی محبت کی وجہ سے وہ بھی اس کے جواز دیکھیں ان کی کوئی